اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم ڈیابیٹولوجسٹ آج ہم پھر بات کریں گے رمضان میں ان ڈیابیٹک پیشنٹس کی جو کروزہ رکھ رہے ہیں آپ کارڈی ویشکل میڈکیشن پہ ہیں یا انٹی ہائپرٹنشن دوائیاں لے رہے ہیں یا کوئی اور دوائی لے رہے ہیں ان کو آپ سہری پہ بھی لے سکتے ہیں افتاری کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن ذرا احتیاط جو کرنی ہے وہ آج میں بتاؤں گا آپ کو ایک احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں یا پری ڈیابیٹک ہیں اور میڈکیشن پہ ہیں ان کو سہری لیٹ تک کھانی چاہیے یعنی جب تک سہری بند نہ ہو جائے ازان کی آواز آپ کے کان میں نہ آئے آپ نے سہری بند نہیں کرنی آپ نے کھاتے رہنا ہے اور پانی بھی پینا ہے اور افتاری کے فورن بعد آپ نے ایک گلاس پانی سے یا چھوٹی سے کسی فروٹ کے پیسے روزہ کھول کے تو اس کے بعد اپنی دوائی لینی ہے اور پھر باقی افتاری اس کے بعد کرنی ہے کیونکہ جو دوائی آپ افتاری کے بعد لیں گے تو اس کو اثر کرنے میں ٹائم لگے گا اور اتنی دیر میں جو آپ نے افتار پر کھایا ہوگا وہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بہت حد تک بڑھا دے گی تو لہٰذا فورن دوائی لینے سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے کھانا حضم ہوگا اور آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائی بھی حضم ہو چکی ہوگی اور وہ بھی اس گلوکوز کو نیٹلیز کرنے کے لیے ریڈی ہوگی اپنا بہت خیار رہے کیا آئندہ ملتے ہیں نیکی میں نئی ویڈیو میں